اسلام علیکم یہ جو مقدمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں اس میں ایک شخص عدالت میں آتا ہے اور کہتا ہے جناب کے میرے پاس اس مکان کا تیس سالہ پرانی ریجسٹری پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو مجودہ رہائشی ہیں ان کے والد صاحب نے مجھے یہ چیز جو ہے سیل کار دی تھی والد فوت گیا ہوتا ہے تو وہ مقدمہ کرتا ہے بطور مدعی عدالت کے اندر آتا ہے اور کیس کا آغاز ہوتا ہے ٹرائل کورٹ جو ہے اس کی اس بات کی اوپر جناب تیس سالہ پرانی ریجسٹری کی بڑی ورث ہے جتنی پرانی ہوگی اس کی اتنی پریزمچن آف ٹرث کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پرانی چیز زیادہ ویلویبل ہے تو اس بنیاد پہ اس کے ڈگری کر کے دعوت دگری ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ واقعی مالک یہی بنتا ہے انتقال نہیں تھا پاس چڑھاوا ریجسٹری تو مجود تھی تو اب جگہ حالی کریں ڈیفینڈنٹس اور اس بندے کو جو کہ اس ریجسٹری پر لائکار ہے انٹری دی جائے یہ جو بندے ہیں جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ اس فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وہ اپیل میں جاتے ہیں اپیل میں ساری پرسیڈنگ جو ہے ریورس ہو جاتی ہیں ہائی کورٹ تک ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جتنی پرانی ڈاکیومنٹ ہوگی اس کی پریزمچن آف ٹرث یعنی وہ اتنی ہی مصدقہ ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں کہ اس کو ایک ویلیو حاصل ہے پرانی ڈاکیومنٹ کو لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ پرانی ہیں تیس سال پرانی ہیں تو آپ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے آپ کسی بھی ڈاکیومنٹ کے پرانے ہونے پر کیس کا فیصلہ کرنے سے گریز کریں اور ساتھ ہی ہائی کورٹ نے کہا کہ دیگر حقائق کا بھی معینہ کریں کہ اگر ایک ڈاکیومنٹ ہے کیا وہ حالات و واقعات ٹھیک تھے جن میں وہ ریجسٹری کی گئی کیا گواہان مجود تھے کیا تحصیل دار ریجسٹرار اور ہلکہ ریبینیو نے اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کی تھیں کیا جو انگریڈینٹس ہیں ایک ویلیویبل ایک ویلیڈ ریجسٹری کے ایک جائز ریجسٹری کے وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے ان سارے حالات و واقعات کی مجودگی میں اور حاشیہ کے گواہان یعنی مارجنل ویٹنسیز کا معاینہ کرتے ہوئے پھر اس چیز کا اندازہ اور اس چیز کا فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ یہ جو ریجسٹری لے کے آیا ہے یہ شخص یہ واقعی صحیح مالک بنتا ہے یہ جو کلیم کر رہا ہے اور اس کو ایک قبضہ دیا جانا چاہیے یا پھر جو پہلے سے موجود ایک مکان کے اندر ہائشی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مالک ہیں اصل تو ہائی کورٹ نے ایسے مدعی کی جو ہے دعوے کو خارج کیا اور کہا یہ بات بلکل بے تکی ہے کہ تیس سال آپ ہونے ریجسٹری پہ ہم فیصلہ کریں اور اس طریقے سے مدعی جو ہے عدالت سے کیس ہار گیا اور ڈیفینڈنس جو ہیں انہوں نے اپنا برڈن آف پروف جو ہے ظاہر کر دیا اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کمیشن بھی موقع پر گیا تھا مدعی نے جب عدالت کے اندر دعویٰ دائر کیا تو کمیشن کی تقرڑی کے لیے ایک اپلکیشن دی کمیشن مقرر ہوا کمیشن موقع پہ گیا ڈسپیوٹیڈ پروپٹی کا جا کے معاینہ کیا اور اردگیت کے گواہوں سے گواہیاں لیں کیونکہ کمیشن کا کام یہ بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ جناب جو رپورٹ واپس آئی کورٹ کے اندر وہ بھی خلاف آئی کس کے مدعی کے رپورٹ کیا تھی کہ جناب یہ اصل مالک نہیں بنتا موقع کے صورتحال کے ساتھ سے اور اردگیت کے گواہان کے ساتھ سے پھر جناب اس مدعی نے اس کمیشن کی رپورٹ کے اوپر بھی اعتراضات کیا کہ جناب یہ تو رپورٹ بک گئی ہے یہ تو خراب آئی ہے ایک نیا کمیشن مقرر کیا جائے نیا کمیشن بھی موقع پہ جاتا ہے اس کی اپینین یہی آتی ہے لیکن اس بار جو ہے مدعی کیونکہ پتا چال گیا ہوتا ہے کہ میرے کیس کے اندر تو دم ہی نہیں رہا وہ اپرا دعوی بھی واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک نیا دعوی فائل کرنے کی پرمیشن سیکھ کرتا ہے تو کوٹ اس کی اس حرکت کو بھی نیگٹیو لی لیتی ہے تو عدالت کہتی ہے کہ یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کا فیصلہ بھی ہو کر رہے گا اور کمیشن کی رپورٹ کو بار بار آپ چیلنج نہ کرتے رہیں اس بہترین ججمنٹ کا حوالہ میں آپ کو دیتا چاہتا ہوں دوزار تئیس سی ایل سی پیج نمبر فائی فوٹی نائن پیشاور ہائی کوٹ بینچ تھانکی ورہ مچ